بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے آمین آج کی ریسیبی میں میں بتا رہی ہوں آج میں میمنی ٹیش بنا رہی ہوں خواہ سے نام ہے اس کا جو میں آپ لوگوں کو آج سکھا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی منائل نے کچھ تھوڑا سا گلوگ بھی بنایا ہے وہ بھی ہم ڈالیں گے اور میں خواہ سے ہی آپ کو پیسی بھی بتاؤں تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ایک سٹیپ کے ساتھ بتاؤں تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو یہ دہی ہے اور آدھی پیالے یہ ایک خوبرے کا چورہ ہے ناریل کا جس کا ہم دودھ نکالیں گے کڑی میں ڈالنے کے لیے یہ آٹھ ہری مرچے ہیں ایک چھوٹی سی پیاس ہے آٹھ یہ لسن کی کلیاں ہے اور کڑی پتہ ہے بیسن ایک کھانے کا چمچ ہے آدھی چائے کا چمچ زیرہ ہے اور تھوڑی سی حلدی ہے یہ ہم کڑی بنائیں گے پہلے میں آپ کو کڑی بنانا بتاؤں گی پھر میں آپ کو چکن کا مسالہ بتاؤں گی دہی دالیں گے دہی دالیں گے پہلے ہم جلد میں زیرہ ہلدی اور بیسن یہ دالیں گے پیاس ہری مرچی اور لسن یہ دالیں گے یہ ہم اچھے سے پیس لیں گے پاری مسالہ پیس جائے یہ ناریر کا بھی میں دودھ نکالوں گی پیس کے ہم ساری تیاری ایک ساتھ کر کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کڑی کا پورا پیس لیا ہے مسالے دال کے یہ کڑی کا سارا تیار کر لیا ہے اور یہ ناریر کا دودھ بھی نکال لیا ہے اور یہ اس پیگڑی ہے جو میں بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں پانی گرم کرنے رکھ دیا تھا اب میں بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں تاکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے آدھا دیکھ جا پانی رکھ کے بوائل کر دیا ہے اس میں اب اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی تھوڑا سا اس میں آئل ڈال دوں گی تاکہ سپیگڑی اس میں چپکے نہیں اور میں زیادہ بنا رہی ہوں یہ تین پیکٹ کی ہے تو اس حجہ سے آپ لوگ اپنے حساب سے بنایئے گا آپ لوگ کو جتنے پیکٹ کی بنا لیئے تو میں زیادہ بنا دیوں سپیگڑی میں نے دال دیا ہے اب یہ جیسے پکے گی تو میں اسے چھنی میں چھان لوں گی پانی دیکھیں آپ لوگ اتنا رکھئے گا پانی آپ لوگ اپنے اندازے سے رکھئے گا وائل کرنے کے لیے اور میں نے اس میں نمک نہیں دالا ہے نمک میں مسالے میں جب ہم کڑی بنائیں گے اس میں اور چھکن کی جو کڑی بنائیں گے اس میں دالیں گے تو اس لیے میں نے اس میں نمک نہیں دالا ہے کہ بہت زیادہ نمک نہیں ہو جائے نمک آپ لوگ اپنے اگر ڈالنا چاہتے تو دال سکتے اور نہ اتنا ضروری نہیں کڑی چڑھائیوں میں تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے کڑی پتہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پھرائی چند لیں گے کڑی پتہ کو خوشبو کے لیے سیکھ کڑی پتہ اس میں خوشبو اٹھے آتی ہے اس میں ہم کڑی میں پھوڑا سا کڑی پتہ لاتے ہیں جب یہ اچھی سی گاڑی ہو جائے گی تو ہم اس میں ناریل کا دودھ بھی ڈال دے گی کڑی کو میں نے مسلسل چلاتے رہا تو یہ کڑی ابھی اتنی گاڑی ہو چکی ہے جب ہم اس ڈال دیتے ہیں تو ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ بیسن ایسے نہیں کہ پک کے وہ گاڑ جیسی بن جائے گھٹلیاں جیسی بن جائے اس لئے مسلسل چمچ چلاتے رہنا جب اچھے سے لگے کہ گاڑی ہو گئی یہ کڑی تو پھر ہم تھوڑی در کے بعد اس میں اب میں اس میں نمک بھی ڈال دوں گی میں نے نمک نہیں ڈالا تھا یہ ایک چائی کے چمچ نمک ہے یہ بھی ڈال دیا ہے میں نے اور ناریل کا دور جب ڈالیں گے ہم جب کڑی تیار ہو جائے گی صرف اینڈ میں اسے پکانا نہیں ہے تیار ہو گئی ہے اور یہ بھی پک چکی ہے سامیہ بھی اچھے طرح سے پک چکی ہے اسے بلکل اچھے سے پکانا ہے کیونکہ ہمیں اسے دمپے نہیں دینا ہے اس لئے مجھے اچھے سے اس کو دیکھنا آپ لوگ کہ نہ پک چکی ہے یہ میں نے دیکھا یہ پک چکی ہے بس اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اور تھنڈے پانی میں رکھ لیں گے اور یہ کڑی بھی پک چکی ہے یہ دیکھیں کڑی بھی اچھے سے پک چکی ہے اب میں اس میں دودھ ڈال کے اسے بند کر دوں گی یہ ہم دودھ ڈال دیں گے اچھا خاصا دودھ ڈالے گا کیونکہ اس میں ناریل کو دوسر زیادہ ہو تو کڑی اچھے مزیکی بنتی ہے بہت مزیکی لگتی ہے اس سے تو اب ہم اس سے بھی بند کر دیتے ہیں اور اس سے بھی بند کر دیتے ہیں یہ ایک کلو چکن کا بولنرز میں نے چھوٹی چھوٹی سی بوڑیا کر لیے یہ دیکھیں ایسی چھوٹی چھوٹی سی بوڑیا کر دیں یہ ایک کلو گوش چکن کا ایک پیالی اس میں میں نے ٹاماتر بوائل کر کے پیس کے پیوری بنا کے رکھ دیا ہے ٹاماتر پیسٹ یہ ایک پیالی ہے یہ تین لیمن کا جوس ہے یہ ایک بڑی پیاس ہے ایک بڑی پیاس دلے کی اور ایک کھانے کا چمچ اس میں ادرت لسن دلے گا مسالے ہیں اس میں چکن پورٹر دالے گی ادھا پیکٹ یہ چکن پورٹر دالے گی اسے میں ابھی مکس کر لیتی سب مسالوں کو یہ دیکھیں چکن کا مسالہ بڑا تیار ہو گیا اور میں اس میں پیاس چل کے اس ساری جیز ادھا لگی چکن پورٹر دالے گی پیاس پیاس جب تل جائے گی تب ہم اس میں مسالہ ڈال دے گی مسالہ بھون لیں گی اور چکن بھی اس میں پھر ہم ایڈ کر دیں ایک ایک چیز میں نے آپ کو علیہ دنس لیے بتایا کہ آپ کو بتا چلے کہ اس میں کیا کہ مسالے تڑی میں کون سے مسالے در دے ہیں چکن میں کون سے مسالے در دے ہیں اس لیے میں نے سب آپ کو علیہ دہ علیہ دہ کر کے باتایا ہے سب آپ کو سب آپ کو موسیقی موسیقی چکنے در دے ہیں موسیقی 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 تماماٹر کا تیز ایک پیالی مسائلیں پھورا سے بھون جائیں پھر ہم اس میں چکن دال دیں گی ٹھوڑا سا مسائلہ ہو جائیں تیل چھوڑ دیں تیل کم ہی ڈالیئے گا تو بہت زیادہ تیل نہیں اچھا لگتا ہے اس پر چکن ڈال دیں گے اب ہم اس میں اسی میں ہم پکنے رکھ دیتے چکن کا پانی خودی نہ چھوڑ جائے گا کہ پانی ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے ڈیمن کی اس کے اینڈ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں سارے لوازمات ہے اس کے آپ آپڑی بھی ڈال سکتے ہیں آپ انگر چپس بھی ڈال سکتے ہیں یہ اور اس میں تلیوی پیاز ڈالے کی چاٹ مسالہ یہ میں نے کٹ کے لسن رکھا ہوا اسے میں فرائی کروں گی کرسپی جیسا فرائی کروں گی گولڈن جیسا بنا دوں گی اور دھنیا ڈالے کی اس میں اور یہ مرچے بھی میں اس میں فرائی کروں گی لسن دلنے کیلئی میں اس میں تھوڑا دیل ڈالی یہ نہیں یہ نہیں یہ میں نے آگھی پیادی لکسن پوٹ کے رکھا ہوں اسے گولڈن سا جیسا کرسپی جیسا بنانا ہے اسے تو فر ڈال میں کیلئی ہے ہمیں بیچ بیچ میں آپ چمر چلاتے رہیں ابھی یہ پکی رہی ہے چکر میں ہمیں تھوڑا سا اسے گاڑا رکھنا یہ لیمن جیس میں ڈال رہی ہوں اس میں میں نے لیمن جیس اسی میں ڈال دیا ہے میں نے اس میں لیمن جیس ڈال دیا ہے آپ لوگ کو چاہے تو آپ لوگ کاٹ کے بھی رکھ سکتے کیونکہ میں نے اس میں دہی نہیں ڈالا ہے کڑی میں ہمارے ساتھ کڑی میں میں نے دہی ڈالا ہے اس وجہ سے میں نے اس میں سکھ ٹرمائٹر کا پیز ڈالا ہے اور لیمن جیس ڈالا ہے دیکھیں آپ لوگ اتنا سالن اس کی اتنی گری بھی رکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو سرف کرنا بتا ہوں ہم اس پیگوٹی دیں گے میں نے زیادہ بنا ہے اس لیے میں نے اپنے اندازے سے زیادہ بتائی ہے اگر آپ لوگ کم بنائیں گے تو آپ لوگ اپنے اندازے سے مسالہ سب چیزیں اپنے اندازے سے داریے گا اب ہم اس میں کڑی ڈال دے گے اب ہم اس میں نے یہاں ہم اسے جمع سے نمی 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 né اب میں اس میں پیاس دالوں گی تلیوی پیاس یہ دالے گی ہم تلیوی پیاس دالے گی جیسے آپ لوگوں کو کھانا ہے کم زیادہ وہ آپ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ سے کرنا ہے دیکھیں میں نے لسن تل کے رکھا تھا کتنی اچھی گولڈن اور کریسپی سی ہو گئی ہے اور مرچے بھی میں نے لسن تل کے رکھا تھا اپنے اس میں دھنیا نالونی ہری مرچے اور لسن دالے گی ہم ہلکی سی دالے گی کم زیادہ آپ لوگ اپنے حساب سے پلیٹ بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو چپس چاہیے یا پاپڑی چاہیے جو بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں دونوں چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں ایک چیز بھی ڈال سکتے ہیں میں صرف چپس ڈال رہی ہوں اور ہلکا سا ہم اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈالے گی تو یہ میمن کھاو سے تیار ہوگے اس طرح سے آپ لوگ پلیٹ بنا کے کھا سکتے ہیں آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ میمن کھاو سے کیسے برنے ہیں اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی بسن آتی ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹس کریں اور مجھے بتائیے کہ یہ کیسی ریسیپی برنے ہوگی چاٹ مسالہ تو یہاں ہم آئے ریسٹورنٹ میں تو ہم اپنے کو ریسٹورنٹ کا نمی دھتا ہوں جان آئے مانی ان دا ٹمی تو چلے اندھا چلتے ہیں تو دیکھیں یہاں سٹیارت لگیں گے مینیو کار ہے جو ہم نے اوڈر دیا تھا وہ آج کا ہے یہاں دیکھیں آپ کو جان سے بکلا کے چاہیے دپٹے بھی ہیں یہاں پر یہاں فلاپرز بھی ہیں پجام ہیں ٹائز ہر سائز کا آپ کو ملے گا یہاں پر یہاں پر ماما کپڑے لیے ہیں شانسا آپ کو دیکھ رہے ہیں کیاری پیاری پیٹیاں سے یہاں دیکھیں یہاں کپڑن لینے سکتے ہیں آپ کو ایسی چاہیے یہاں مل جائیں گی آئیے یہاں کپڑتیاں ٹیکنی شانسا کے لیے بہت پیاری پیاری ہیں آپ کو ہر ایک کلر ملے گا آپ آئیے یہاں پر گھلشن میں یہ مال ہے ہر چیز ملے گی آپ کو تو گائز مجھے یہ تھوڑی سمجھ جا رہی ہے کھڑتی یہ دیکھیں کھڑتی پیاری ہے تو شاہر میں یہ لے لوں یہاں سے کنا ہو لوگ ہاں اللہ کیسے کنا ہو لیڈیز کے کپڑے یہاں پر تو ہم دھوئی شاپنگ کرنے آئے یہاں پر زیل پری میں تو یہ دیکھیں کتنے پیار گارے کپڑے آپ لوگ بھی ہاں یہاں لے یہ گھلشن کی طرح پر یہاں اپنی بین کو ماں چھوڑنے آئے تو ہم نے یہاں دیکھا تو ہم ٹھوڑی شاپنگ کر رہے ہیں یہاں بہت اچھچی سوٹ ہے لڑکیوں کے ہیں بچوں کے ہیں لڑکوں کے ہیں لڑکوں کے اوٹ پر ہے لڑکوں کے لڑکوں کے لڑکوں کے لڑکوں کے لڑکیں یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی سارے لیڈیز کے کپڑے ہیں آپ چاہیں تو آ کر یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم انڈی آئے میں ڈیکھنا ہے یہ دیکھیں آئے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جانک پر یہ دیکھیں اب جانمر دیکھیں ماشاءاللہ کیا جانمر ہے یہ دیکھیں دوسرا والا ہے یہ جانمر کھل رہا ہے انہوں سپی میلا یہ سپی ملا ہے ماشاءاللہ سے کیا جانور ہے ان کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں نیچے اتر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلی ہے وہ چوتے والے کا نام ہے شنشاہ ہے ملکہ پروت ہے یہ کل آئیے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ دونوں جڑوان ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پورے وائٹ ہیں یہ دونوں جڑوان ہیں یہ بلیک ساتھ کڑا ہے وائٹ اور بلیک اس کا بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا پارٹ ٹو بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا نام منار پاکستان اور بھی اوپر اوپر ہے وہ بھی سارے یہ بڑی منٹی ہے اتنے سارے سارے جانور ہیں دو وائٹ کھڑے گئے یہ ٹوئنس ہیں یہ دیکھیں بلیک بھی ایک براؤن بھی بیٹھا ہوڑا ہے اور وہ اوپر ایک اور ہے وہ بھی سرعت بھی ہے یہ میں یہ شہنشائر ہے اس کا نام ماشاءاللہ سے ان کے جانور ڈاور들 ہے وہ幹嘛 ایک اور کھڑا ہوا یہ دیکھیں یہ ایک گائیں چوتہ والا جو براؤن میں کھڑا ہوئے اس کا نام ہے شنشائے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے وہ دیکھیں وہ بھی بلیک والا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے ہاتھ بھی لگانے دے رہا ہمیں اور میری ویڈیو بنا ہے یہ دیکھیں ماہ سب ہے ماہ سب ہاتھ لگائیے اس کو ماشاء اللہ بہت پیارا ہے یہ ایک اور نکلا ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ منارہ پاکستان ہے ان کے نام اتنے کداور ہیں ماشاء اللہ سے خوبصورت اتنے ہیں من خصول دیکھیں ماشاء اللہ سے ایمان من خصول الغپایوز ترستم تبcient جوز اتنے کداور ہیں جوان ماشاء ثقائے یقین بس ہی بس 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 ملکا ہے 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 یہ پارٹ 2 ملکا ہے اور یہ سپا ہے ملکا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتے ہوں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمیٹس میں ضبور پتائیے کہ آج کی نصیبی میری کیسے رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ